موامیر کی صرف ہے خطری کابینہ نے بھارت کی حکمرہ پارٹی کے ایک اہلکار کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیانات کی مضمت کی ہے اور ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امریکہ کو ایک نئی تجویز دی ہے اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کے ساتھ دیوان امیری میں واقع ان کے دفتر میں کوئیت کے صفیر جناب حفیغ محمد العجمی عراق کے صفیر جناب عمر احمد کریم البرزن جی اور سائپرس کے صفیر جناب خالیس زخاریولو نے ملک میں ان کی مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر ملاقات کی صحبہ سمو ومیر نے رخصت ہونے والے ان سفرہ کو قطر اور ان کے ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی ان کی کوششوں کے اعتراف میں الوجبہ اعزاز سے نوازا اور مستقبل میں ان کو دی جانے والی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دو درفہ تعلقات میں مزید استحکام کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کیا اسی طرح صحبہ سمو ومیر کے ساتھ ارجنٹائنا کے صفیر جناب مارسیلو فہبیان جللر دونی اور گینی کے صفیر جناب لینسینی یعنی توری نے ملک میں اپنی سفارت کی مدت پوری ہونے کے موقع پر ملاقات کی صحبہ سمو ومیر نے مستقبل میں ان کو دی جانے والی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر اور ان کے ملکوں کے درمیان قائم تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر تمام رخصت ہونے والے سفران نے ملک میں ان کے قیام کے دوران سرکاری داروں کی جانب سے ملنے والے تعاون پر صحبہ سمو ومیر اور تمام قطری اہلکاروں کا شکریہ دا کیا صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ سومالیہ کے صدر جناب حسن شیخ محمود کی جانب سے ایک ٹیلفون کال موصول ہوئی جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو بڑھانے کے طریقوں اور سومالیہ کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی گئی اسی طرح صحبہ سمو ومیر کو سرلنکا کے صدر جناب گوتھا بایا راجہ بکسہ کی جانب سے ٹیلفون کال موصول ہوئی جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو بالخصوص انویسٹمنٹ اور اکانومی کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تباتلے خیال کیا گیا صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کے سرپرستی میں دوہا بلومبرک کے تعاون سے قطر اقتصادی فورم کے دوسری ایڈیشن کی میزبانی کر رہا ہے فورم کا انعقاد بیس سے بائیس جون کے درمیان ہوگا جس میں کئی ملکوں کے سربراہان اور دنیا بھر سے پانچ سو سے زیادہ لیڈنگ بزنسمن شرکت کریں گے فورم کے اجلاسوں میں عالمی معیشت کی بحالی کے دوران برابری اور مساوات کے طریقوں پر غور کیا جائے گا اس حوالے سے وزیر تجارت و سنات شیخ محمد بن حمد بن قاسم آلتانی نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور فائننس کے شعبوں میں آنے والی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے گلوبل ایکانومی کے مطالق روشن فیصلے تمام حکومتوں اور کمپنیوں کی پرائیلٹی ہوگی وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی کی صدارت میں کل کابینہ کا معمول کا ہفتوار اجلاس بلائے گیا جس کے آغاز میں کابینہ نے بھارت کی رولنگ پارٹی کے ایک لیڈر کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز بیانات کی مضمت کی کابینہ نے کہا کہ اس طرح کے بیانات اسلام اور اس کی مقدس شخصیات کی واضح توہین ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو اشتیال دلانے والے ہیں اور رواداری کو اگزسٹنس اور تہذیبی رویے کی قدروں کے خلاف ہے کابینہ نے اپیل کی کہ ان امور پر توجہ دی جانی چاہیے جو قوموں کو جوڑتے ہوں اور ملکوں کے درمیان دوستی اور تعاون کے رشتوں کو مضبوط کرتے ہوں کابینہ نے کہا کہ تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے اور ایسی ہر بات سے دور رہنا چاہیے جس سے نفرت پھیلے دشمنی کے جذبات بھڑکیں اور قوموں کے درمیان فتنہ بیدا ہو بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے جمہوریہ سین میرینو کے وزیر خارجہ جناب اللوکہ بیکاری نے ایک ملاقات کے دوران قطر کے صفیر جناب خالد بن یوسف خلیفہ عبداللہ السادہ سے ان کی اصناد سفارت وصول کی قطری میزیم ساتھارٹی کی سربراہ شیخہ المیاسہ بن تحمد آل ثانی نے گزشترار دوہا سینٹر فار انویشن میں دوہا ڈریمز ایگزیبیشن کا افتدہ کیا اس نمائش میں قطر کے ساتھ باصلاحیہ ڈیزائنروں کے آرٹ ورکس دکھائے جا رہے ہیں یہ نمائش اکتیس اگست تک جاری رہے گی نمائش کا احتمام زوارہ نامی پروگرام کے دوسرے ایڈیشن کے تحت کیا گیا ہے جس کا مقصد انویشن اور جدد کی حوصلہ افضائی کرنا اور قطری سوسائٹی میں انویٹیو شخصیات کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرنا ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 17 سے سن رہے ہیں سعودی عرب کے تبوک علاقے کے امیر شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز سعودی عرب میں قطر کے صفیر جنابندر بن محمد الاتیہ نے ریاض میں ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی یا آئی اے ای اے نے کہا ہے کہ ایران نے ناثنز میں واقع زیر زمین ایٹمی پلانٹ میں سنٹر فیوجز لگانے شروع کر دیئے ہیں ادھر تہران میں اعلان کیا گیا ہے کہ ایران آئی اے اے کے دو نگرانی کرنے والے کیمروں کو یورینیم افسودہ کرنے کے ایک پلانٹ سے جلد ہی نکال دے گا دوسری جانب ایران کے سرکاری ٹیلی ویجن نے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امریکہ کو ایک نئی تجویز دی ہے البتہ اس تجویز کی تفصیلات نہیں بتائیں گئی ادھر عالمی جہوری ایجنسی کی کانسل آف گورنرز نے واضح اکثریت کے ساتھ ایک قرادات منظور کر لی ہے جس میں ایران کی جانب سے تعاون نہ کرنے کی دلیل پر بازابطہ تنقید کی گئی ہے روس یوکرین جنگ کے حوالے سے تازہ خبر یہ ہے کہ یوکرین کے سٹریٹیجک شہر سیورو جونستک کے گورنر نے اشارہ دیا ہے کہ یوکرین کے فوجی دستے دنباس میں واقع اس اہم علاقے سے ممکنہ طور پر پیچھے ہٹ سکتے ہیں حالانکہ یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فوج روس کے حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے اسی دوران میں بناکزینوں کے عالی کمیشن نے کہا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک ستر لاکھ سے زیادہ افراد یوکرین کی سرحد پار کر چکے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ سے عالمی معیشت کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے آج کا پہلا نشریہ ختمنے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنیجئے صاحب سمو بمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ سومالیہ اور جمہوریہ سری لنکا کے صدور کی جانب سے ٹیل فون کالز موصول ہوئیں صاحب سمو بمیر کی سرپرستی میں قطر اقتصادی فورم بیس جون سے شروع ہو رہا ہے قطری کابینہ نے بھارت کی رولنگ پارٹی کے ایک اہلکار کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیانات کی مضمت کی ہے ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امریکہ کو ایک نئی تجویز پیش کی ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا عبیر طاہر اور تکنی کی معاوین محمد حسن سورانی کو اجازت دیجئے خدا حافظ